اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ لوگ ایک لمبے عرصے کے بعد پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری 2026 کو الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں کس بیس پہ کرائے جاتے ہیں اور کس طرح کرائے جاتے ہیں یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں یہ میں بھی بہتر جانتا ہوں ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں اپنے وارڈ کاؤسٹ کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو رہے تھے اور ہم نے اپنا لیڈر الیکٹ کرنا تھا ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے فارم 45 جاری کیا جاتے ہیں کچھ نیوز چینلز ہوتے ہیں جو اپنا ریزلٹ بیان کرتے ہیں جسے بتایا جاتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی ہے اور ہاتھ کس کی ہوئی ہے اس کو کتنے ووٹ ڈلے ہیں اور کون کتنے ووٹوں سے پیچھے رہ گیا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فارم 45 میں چینجنگز ہوتے ہیں کچھ فارم 47 میں چینجنگز ہوتے ہیں شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے پہلے تو عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فارم 45 ہے کیا چیز اور فارم 47 ہے کیا چیز آج سے پہلے مجھے اس چیز کا نالج نہیں کہ شاید بہت ہی کم لوگ یا صرف وہ لوگ جو کہ اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن کے لئے کھڑے ہوتے ہیں انہی کو صرف یہ علم ہوتا تھا کہ فارم 45 اور 47 نام کی بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے پھر ہمارے ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ لیڈر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان وہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فارم 45 اور 47 نام کی ایک چیز ہے فارم 45 میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کتنے ووڈ ڈلتے ہیں وہ ووڈ کی گنتی ان کا ریزرٹ اس فارم 45 میں درج کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے فارم 47 اب فارم 47 میں کیا ہوتا ہے فارم 47 اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جو تمام حلقوں کے سربراہ ہوتا ہے وہ اس کی جو انڈر جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں سے جتنے ووڈ لیتے ہیں تو ان سب کے جتنے ووڈ ہوتے ہیں وہ ملا گئے ہم وہ فارم 47 میں بتاتے ہیں خیر فارم 45 جاری ہوتا ہے فارم 47 جاری ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ فارم 45 میں جو ریزرٹ ہے وہ بالکل فارم 47 کے اوپوزٹ آتا ہے اب فارم 45 اور 47 کو ترتیب دینے میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں الیکشن کرانے سے پیدے یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس کا ریزرٹ ہوگا وہ رات کو دو بجے تک دے دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اس میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ الیکشن ہونے کے بعد دو مہینے تک حکومت بیٹھ جائے گی ہمارے جو نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے وہ یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہمارے پرائیم مینیسٹر بنیں گے حالات بدل جاتے ہیں کیونکہ ووٹ بالکل اوپوزٹ پارٹیز کو ڈلتے ہیں اب نواز شریف صاحب کا آنا آسیف زرداری صاحب کا سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا مولانا فضل رحمان صاحب کا کھل کے سامنے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمعیت علماء اسلام کا پیچھے ہٹ جانا سیاست سے اس دیفہ دینا یہ سب کچھ کیسے ہوا کیوں ہوا کچھ سمجھ نہیں آتا الیکشن کنمیشن کے چیف کا ڈائریکٹ وہاں سے نکل جانا اس کے ساتھ صحافیوں کا ہیر پھیر کرنا باتوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا یہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں آتی خیر عوام سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اگاہ کرتی ہے کہ ملک میں وہ کیا رہا ہے بہت چیزیں ہم دیکھتے ہیں بہت سے حالات کو دیکھتے ہیں بہت سے واقعات کو دیکھتے ہیں خیر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد عوام میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لوگ احتجاجن سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ احتجاجن آفیسز کے سامنے جاتے ہیں پی آر آفیسز کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں خیر وہاں پر پھر وہ ایک بار نو مہی والا واقعہ دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہماری فورسز ہماری آرمی ہمارے پولیس جوان اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا اور کس طرح پاکستان میں امن و امان قائم رکھا میں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت نہیں کرنا چاہتا میں کسی سیاسی پارٹی کو اتنا اہمیت دے گر اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا لیکن میں عوام کے حقوق کے لئے ضرور بولوں گا ان سب چیزوں سے میں آپ کو اگاہ کروں گا ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پر کیا کیا چیز کیسے ہوتی رہی اور کیوں ہوتی رہی دعاوں میں یاد رکھے گا موقع ملا تو اگلی ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گا شکریہ